اسلام علیکم دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تمام مہمان کو لکور ڈش واش کی ٹریننگ دی گئی ہے پریکٹیکل کلاس ہوئی ہے مارکٹنگ کا سیمینار دیا گیا ہے اور مکمل کمپلیٹ پروڈک ان کے ہاتھ سے بنوائی گئی ہے میں انشاءاللہ اپنے سیمپل ایک محسوس بنا سکتا ہوں سب سے کوئی فیسس کی چارج کی گئی ہے میں جی الحمدللہ سرگودہ سے حاضر ہوئے ہوں پڑے لکھے انپاد سب کوئی ایک ہنر سکھا رہے ہیں ہنر ہے تو نر ہے ہنر نہیں تو خر ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ لوگیں مارکٹنگ کا سیمینار لے لی ہے تو اب ہم لکور ڈش واش کی ایک چھوٹی سی کلاس دیں گے پریکٹیکل ٹریننگ آپ کو کر کے دکھائیں گے ہر سنڈے کو میں اس کی پریکٹیکل ٹریننگ کر کے دکھاتا ہوں کہ بیسیکلی لکور ڈش واش کیسے بنتا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اس میں پروپٹ ریشو کیا ہے اور اس کا پورا بزنس موڈل آپ کو شیئر کروں گا کیونکہ میں وقت کے حساب سے یعنی کہ وقت تر وقت تر یہ ریبورٹری ہے اس میں یعنی کہ نئی طرح کے فارمولیشن کرتا رہتا ہوں کیونکہ میری پروپٹ ریشن بھی ہے اور میری سٹڈی بھی اسی بھی ہے تو لکور ڈش واش بنانے کا بیسیک ایک مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم نے اپنی ویڈیوز بنائی ہے تین سے چار سال پہلے اس میں تقریباً اس کی کوسٹ آتی تھی 140 سے 140 روپے لیٹر تیار ہوتا تھا اور اس ٹائم بھی بہت سے لوگوں نے اس کا بزنس کیا بھی ہے اور ابھی تک وہی فارمولے سے کر رہے ہیں لیکن اس کو مزید تھوڑا سے میں نے اپگریڈ کیا ہے اسی فارمولے کا فارمولا وہ بھی بالکل ایکوریٹ ہے چیز کو ٹرانسپیٹ بھی کرے گا چیز بھی اچھی کرے گا اور زبردست ہے لیکن اس فارمولے میں تھوڑی سی چینجنگ میں نے کیا ہے وہ کس طرح سے کیا ہے ملکہ اس کی کوسٹ کی مینجمنٹ بہت کم کی ہے کیونکہ مارکیٹ میں لوکل سے لوکل لیکوپٹی شواش ہے جو بلکل پانی کی طرح ہوتا ہے وہ تقریباً دو سو سے ڈائیسو روپے لیٹر سیل ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں اور لیکن دیکھنے میں وہ چیز ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب گھر جا کے اس کو یوز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ لگتا ہے کیونکہ دو سو ڈائیسو روپے لیٹر والی وہ چیز پھر ایسا ہی ہوتی ہے اگر آپ اے پلس کوالیٹی بیسٹ کوالیٹی چیز تیار کرتے ہو تو آپ تین سو ساڑھے تین سو روپے لیٹر میں بھی سیل کر سکتے ہو آپ کو سمپل سی اگزیمپل دیتا ہوں لیکنڈی شواش کا مائنڈ میں نام رکھیں کوئی بھی پروڈکٹ ہے ہاؤسولڈ پروڈکٹس ہے لیکنڈی شواش ہے ہینڈ وال شیمپو پنائل ہارپک ایسی ایسی چیزیں ہیں اگر ایک بوٹل ایک دکان پر ایک سو چیز روپے کی ہے وہی بوٹل بڑے شوپنگ مال میں رکھیے تو ساڑھے سات سو روپے کی ملتی ہے اور ہم بڑی خوشی خوشی لیتے ہیں اور وہی چیز یعنی کہ سو ایمل کی ساڑھے سات سو کی بھی سیل ہو رہی ہے اور یہی سو ایمل کی بوٹل ڈیرڑ سو روپے کی بھی سیل ہوتی ہے تو لوگ اگر کوئی بھی بزنس کرنا ہے چاہیے منیفیکچرنگ کے بزنس ہے سب سے پہلے کاؤسٹ اپنے ذہن میں نہیں رکھنی ہوتی سب سے کہ میں نے چیز بنانی ہے تو آیا کیا میں اس لیول کی چیز بنا سکتا ہوں کیا اس قوالیٹی کی چیز بن سکتی ہے آپ سٹارٹ میں یہ وہ سو ڈیرڑ سو کی والی چیز پر بنے رہے یار میرا دیویلی تو ڈیمانڈ ہی سو روپے والی میں ڈیرڑ سو والی چیز بناوں گا بات ختم نہیں آپ سٹارٹ میں ایک اپنی سٹینٹ پر چلے جائیں پیک پوائنٹ پر چلے جائیں جہاں سے آپ کو آئیڈی ہو جائیں ہاں یار میں اس لیول کی چیز بنا سکتا ہوں اس قوالیٹی کی چیز بن سکتی ہے اس کے بعد پھر میں اس کو منیج کی طرح سے کرنا ہے بھئی آپ کے علاقے کے ڈیمانڈ پانچ سو والی ہے تو پھر آپ اس سات سو والی چیز کو پانچ سو میں کیسے لے کے جائیں گے آپ کی ڈیمانڈ ہزار روپے والی ہے اس پانچ سو کو ہزار میں کیسے لے کے جائیں گے وہ تب لے کے جا سکتے ہیں جب آپ ایک 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 جیز بنا سکتے ہیں تو اس کے میں بتاتا ہوں اب اس کے میں نے جو کوش کے منیجمنٹ نکالی ہے ایک لیٹر یا آپ کا یہ لیکوہ ڈشواز سیوٹی ایٹ اسی روپے میں تیار ہوتا ہے اسی روپے میں اے پلس کوالیٹی تیار ہوتا ہے اور پہلے یہی فارمولہ پچھلے چار سالوں سے ایک سو پچاس روپے میں تیار ہو رہا تھا اور یہ بیسٹ کوالیٹی ہے یہ ڈیلی ریزلٹس میں بناتے رہتا ہوں آپ پچھلے سنڈے آئے جنہ یہ بھائی پچھلے سنڈے کی کلاس میں شاملی بھی دن کے سامنے پریکٹیکل بھی کر کے دکھائے تھے اور ہم ملک ٹریننگز کرتے رہتے ہیں اس کو یہ ڈیفرنٹ فلیورز میں نے بنا کے دکھائے ہیں یعنی میں تقریبا کوشش کروں گا کیمرے کے سامنے آپ سب کے سامنے ایک پورا اس کا ریزلٹ دکھائے جائے کہ بیسیک لکور ڈیش واش کیسے بنتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کہاں بھی کہیں پہ کوئی چیز سمجھ آسکتے ہیں کیونکہ ہر بزنس ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا لیکن اس کا نالیج ہونہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہر بندے کے سرکل ہوتا ہے فیملی سرکل ہوتا ہے پرینڈز کا سرکل ہوتا ہے اگر ہم یونیورسٹی پڑھتے ہیں یونیورسٹی کا ہوتا ہے ملتب ہر طرح کی کاندان برادری کا ہے تو کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ کوئی بھی ڈسکیشن ہوئا آپ کو ایڈیا ہو یار یہ چیز اس لیول کی بند سکتی ہے ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا تو ابھی اس کی ہم پریکٹیکل ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو راہ میٹیریل یوز ہوتے ہیں یہ اس کے راہ میٹیریل ہے سب سے پہلے شیمپو بیس جو کہ میں نے اس کے اندر حل کر لی ہے کیونکہ کم از کم حال ہونے میں پندرہ سے بیس منٹ لیتی ہے اس لیے میں نے ٹائم سے پہلے اس کے اندر مکسنگ کر لی ہے لیکن تھوڑی اس لیے رکھئے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے یا پتہ چل جائیں کہ شیمپو بیس ہوتی کیا ہے شیمپو بیس ہے اس کے بعد یہ سلفیونک بیس ہے یہ پانی میں نے لیا ہے پانچ سو ایمیل پانی لیا ہے اور یہ سلفامی کے سرد ہے اور یہ کلر ہے کلر کی نبی ٹھیک ہے سلفامی کے سرد یہ ایجنٹ ایسا یوز کیا ہے کہ پہلے جتنے بھی فارمولے ہیں ان کے اندر اس طرح سے تھا کہ ہم کاسٹک کو یوز کرتے تھے سلفینی کے سرد کالا تیل کو یوز کرتے تھے فارملین یوز کرتے تھے مطلب ایسی چیزیں یوز کرتے تھے کہ وہ پریزرف بھی زیادہ کرے اچھا سلوشن بنے اور مطلب برطن کی صفائی بھی اچھی کرے تو اب یہ ہے کہ یہ سلفامی کے سرد ہم نے یوز کیا ہے یہ ایک کمپلیٹ کلیننگ ایجنٹ ہے آپ کے مطلب چیز کو ٹرانسپیرنٹ بھی کرے گا ٹھیکنیس بھی اچھی دے گا اور آپ کا مطلب لیڈیز کا نا جو پروبلم ہوتا تھا کاسٹک وجہ سے ہاتھوں پر جلن ہے وہ بھی نہیں ہوگی ایک کمپلیٹ کلیننگ ایجنٹ یہ سلفامی کے سرد ہے پورے پاکستان بھی ہم نے انٹرڈیوز کروا ہے اور پورے پاکستان مارکیٹ کا ایٹم نہیں ہے اس کا میٹیل میں ہی سپلائی کر رہا ہوں باقی یہ کلر اور خوشبو خوشبو اس میں لیمن والی موسٹ فیوریٹ ہوتی ہے لیکوڑ ڈیش واش میں تو لیکوڑ ڈیش واش میں ہم ہم ہی یوز کریں گے میں کونٹیٹی بھی بتا رکھتا ہوں اگر کوئی لکھنا چاہے تو پروپر لکھ بھی سکتا ہے میں لے کیا کرنا ہے پانچ سو ایمل ہم نے پانی لیا ہے کیونکہ میرے پاس یہ چھوٹا اسٹم باؤل تھا ایک لیٹر کا فارمولا سٹینڈرڈ ہوتا لیکن میں پانچ سو ایمل کا بنا رہا ہوں ان کو ہاپ کر دیا ہے میں نے پانچ سو ایمل پانی لے لیا ہے اس کے اندر میں نے تقریباً تقریباً یہ لے لیا ہے تیس گرام شیمپو بیس میں نے اس کے اندر حل کیا ہے پانچ سو ایمل پانی میں تیس گرام شیمپو بیس حل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جس سلفامی کیسڈ یہ بھی تیس سے بتیس گرام ہم نے سلفامی کیسڈ اس کے اندر ایڈ کرنا اس کو ایڈ کریں گے اس کے مطلب تھکنس بھی ہو جائے گی اور یہ گاڑا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم سلفینیک بیس اس کے اندر ایڈ کریں گے اور کلر اور فلیور ڈالیں گے ہمارا لیکوڈ ڈش واش تیار ہے وقتی طور پر یہ گاڑا ہوگا اور وائٹ کلر کا ہوگا لیکن تین سے چار گھنٹے بعد جب اس کو رکھ دیں گے یہ خود بہ خود سٹیبل ہو جائے گا کیونکہ جو بائشام تک رکھتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں باقی ہے کہ میں اس لیے ویڈیو پروپر بناتا ہوں تاکہ مزید آپ دیکھ لیں کہ یہ چیز کہاں پر کس لیول پر کیا چیز بنی ہے تین سے چار گھنٹے یہ ایکزیکٹ لیتے ہیں جاگ وگر بیٹھنے میں اور کمپلیٹ پروپر سٹیبل چیز بن جاتی ہے اس کے انگریڈنٹس اس طرح سے ہے کہ پانچ سو مل پانی لیا ہے اور تیس گرام شیمپو بیس تیس گرام سلفامی کیسڈ اور سات گرام اس کے اندر سلف یونک بیس یہ قریب آکے دکھائیے کہ اس ٹائم دیکھیں جاگز میں بننا سٹارٹ ہو گیا ہے سلفامی کیسڈ ڈال لیں شیمپو بیس تقریبا پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کے مکسنگ کرنی ہے اس کے بعد سلفامی کیسڈ ہے اس کو بھی تقریب بنا بھی ہے یہ تو ایک آپ کو سٹینڈڈ بنا کے دکھاروں کیونکہ یہاں پہ اگزیکٹ چیز جب آپ نے بنانا سیکھ لی تو پھر یہ ہے کہ بڑا بی چار لیٹر کا سو لیٹر تو بہ آسانی آخرات ہے کسی بھائی کا کسی بھی حوالے ہیں فارمولیشن کا مشینڈری کا ساتھ ساتھ اپنے اپنے کوئسٹر بھی کر سکتے ہوگر تے یہ جاگ کا مطلب تکریباً پندرہ سے بیس منٹ مکمل یعنی کہ آپ نے دیکھا تھا اس طرح آلو جاتا ہے کہ اوپر جاگ رہتی ہے لیکن نیچے بلکل پانی کی طرح ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہم نے شاید اس کے اندر حلی نہیں کی یہ تکریباً جب پوری چیز تیار ہو جائے گا تین سے چار گھنٹے پوری پروپر سٹیبل حالت آنے میں اور پروپر اپنی فارم بنانے پر جاگ نہیں بنے گا جی جب آپ اس کو رکھیں گا میں آپ کو دکھاؤں گا یہ بلکل تیار ہو جائے گی ابھی میں نے یہ رات کو بنایا دکھاتا ہوں یہ گرین والا پیچھے پڑے اٹھا چھوٹے پیمانے پر یہ بوٹلیں لے رکھیں چھوٹے پیمانے بھی سٹارٹ کرنا ہو تو وہ بوٹلیں ہمیں کہاں سے ملے گی اس کا بوٹل راو میٹریل پیکنگ میٹریل بنانے کا طریقہ ٹریننگ مشینری ریجسٹریشن تمام جیزیں ہم پروائیڈ کرتے ہیں میرے پاس اس کے بھر پرائی کے دور پچاس زیادہ کیٹیگری بوٹل یہ ساتھ سٹور ہے آپ کو وزٹ بھی کروا دیتا ہوں بوٹلیں بھی ہیں مطلب یہ صرف لکھوٹ ڈیشوارش نہیں ڈیشوارش ہینڈ ووز شیمپو فنائل ہارپک ٹولٹ کلینر کاسمیٹکس کی جتنی بھی آئیٹمز ہیں اس کے مطلب یہ ساری طرح کی مشینری یہاں پہ موجود ہے میں مشینری ریزیں بھی آپ وزٹ کرواؤں گا تو اس میں ساتھ تمام چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں تمام طرح کی بوٹلز اس میں آجاتی ہیں سٹیکر آپ کا آجاتا ہے ریجسٹریشن کا آجاتا ہے بنانے کا طریقہ ہے کیونکہ یہاں پہ جب آپ نے ایک سٹینڈرڈ چیز آپ نے بنانا سیکھ لینا تو پھر آپ جیترہ مردی بڑا بیج بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی چیز کو نہیں سمجھائیں پھر وہ اگر جیترہ مردی بڑا بیج بنا لے کوئی چیز کو کھرا بھی کریں گیا پھر اگر ریجسٹریشن نہ کرائی جائے تو بیسے کام شروع کر دیا جائے تو کوئی دورمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوتی بلکل رکاوٹ ہوتی ہے رکاوٹ اس بیس پہ ہوتی اگر تو آپ کھلا بنا کے سیل کرتے ہیں مارکیٹ میں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے طلب جیسے لوکل مارکیٹ میں جا کے بیٹھ دیں وہ تو ایک الگ بات ہے اگر آپ پروپر اپنا برینڈ لگا گیا اپنے سٹیکر سپا گیا گیا پھر اس میں ایشو ہوتا ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئیٹی لے کے جا رہے ہیں مارکیٹ میں تھوڑا ٹائم لے لیں لیکن جب آپ نے میند کسی اور کے برینڈ پر کسی کے نام پر کرنی تو اپنے بے کرو ایک جگہ آپ کی مارکیٹنگ بن جائے چیز بن جائے علاقے میں پتہ چلی گا یہ بندہ بڑی کوئی چیز لے کے آتا ہے تو کیوں نہ اپنے نام سے کی جائے اس کے اندر ہم ڈالیں گے سلیفیونک بیس ساتھ گرا سلیفیونک بیس ہے اگر آپ کا جاگ کا اس میں پروبلم ہوگی لیڈیز کا کیونکہ سائیک ہوتی ہے کہ جاگ بہت زیادہ دیکھ لیں تو یہ چیز بہت اچھی ہے ان کی ایک سائیک ہوتی ہے تو آپ نے ان سائیکی کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کا جاگ کا ہے کہ یہ آپ ساتھ گرام ڈال رہنے آٹھ گرام ڈال دے ڈال دے بے تین جاگی جاگ ہو جائے گی اب یہ پہلے سے اور زیادہ ساتھ گرام ڈال اگر یہاں پہ اس ٹائم ٹھیکنس ہے تو اس کا مطلب ہے جب ہم اس کو رکھیں گے تو چیز پروپر ٹھیک ہی بنی گی اور اچھی چیز بنے گی اگر یہاں پہ ہم نے گلتی کو دائی کر لیا بھی یہ ایک میں نے ویڈیز ڈالی ہوئی چینل پہ بہت سے لوگوں کی صرف یہ کول آئی کہ یہ چیز بنائی ہے بہت زبردست بنی ہے اس طرح کے اور فالملے شیئر کریں کچھ اس طرح کے کچھ اور مائٹیریل ہمانگویاں بھی یہ دیکھے پروپر اس کی پیکنگ ہوئی پڑی ہے مائٹیریل کی ریگنر اس کا مال جاتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا سیمپل جو اپنا جا کے پناہ کے بیس بیر بار کیا چیز ہے ساتیوڑک بیس ہاں تقریب پر پندرہ سے بیس 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 اب یہ مزید بہت بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا ہے اب باری باری آکن اس کی آپ ٹھیکنس چیک کریں تاکہ آپ جو مکسنگ کریں گے اس کو آئیڈیا ہو جائے گا اور ساری اپنے ہمارے اپنے ہاتھ سے تھکنس کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ چیز پتر چل رہا ہے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے اب یہاں پہ اگر ٹھیکنس ہے چیز ٹھیک ہے پھر چیز ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیکنس نہیں ہے پھر آپ کی ٹھیکنس نہیں جو آپ کا پیسچن تھا کہ ہم ٹھیکنس کیس طرح سے کریں گے جتنی ٹھیکنس یہاں پہ ہوگی اس طرح آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب چیز تیار ہوگی یار یہ چیز اس لیول کی بن جائے گا مزید اس کو جتنے آپ مکسنگ کرتے جائیں گے اور زیادہ ٹھیک ہو جائے گا دیکھنے میں یہ لگ رہے تو یہ اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے یار یہ ڈشواش ہے یہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے لیکن جب اندر کلر فلیور ڈال کے رکھیں گے اب دیکھے جائیں گے یہ نیچے سے ٹرانسپینڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور بے ترین یہ چیز تیار ہو جائے گا کریں کوئی اور بھائی مکسنگ کریں آئیڈیا ہو جائے گا ہاں جی ٹھیک ہے پہلے ہمارے سامنے پانی تھا سلفامک ڈالا تھا سلفینک ڈالیا یہ ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہو جائے گے ہماری مکسنگ بہت مشکل ہو جائے مکسنگ کیس طرح سے کریں لیکن جتنی زیادہ ٹھیکنس ہوگی اس کو رکھ دیں گے پھر اتنا ہی سٹیبل چیز بنے گی لکھڑ مکسر میں ہمارے بس لکھڑ مکسر ہوتا ہے یہ پیچھے پڑا ہو 30 لٹر کا 30 لٹر کا 40 لٹر کا فارمولا اس سے حساب سے کیونکہ میں ایک لٹر کا سٹینڈر فارمولا دیتا ہوں اسی کو 40 لٹر بنانا چاہو 100 لٹر کا مرضی بنانا چاہو اس کی کیمسٹی یہ ہی ہے کسی بھی کوئی کوئی بھی فارمولیشن کر رہے ہیں چیز بنا رہے ہیں جتنی اچھی مکسنگ کریں گے اتنی اچھی سٹینڈر کی چیز بنے گی اب یہ تقیبن اسی روپے لٹر میں یہ سٹینڈر تیار ہوتا ہے اس کی کوشٹ کی مینجمنٹ بھائی پوچھ رہے تھے وہ بتا دیتا ہوں کوشٹ کی مینجمنٹ اس کی اس طرح سے ہے کہ اسی روپے لٹر تیار ہو رہا ہے یہ موسلی پانچ سو امیل کے اس کا سٹینڈر سائز کی بوٹل چلتی ہے پانچ سو امیل کی بوٹل میں آپ کا چالیس روپے کا آ گیا تیس روپے کی بوٹل لگا لو ستتر روپے اور آپ کا تین چار روپے کا سٹیکر ہوتے ہیں ستر بجتر پھر اینڈ لیول پیسی تک بھی لے جانا چاہو تو اور مارکیٹ میں اس ٹائم میں کم از کمی جو برینڈ کیا نا چار سو سڑے چار سو کی ہے بوٹل پانچ سو امیل کی برینڈ کی نا بھی لگا ہم لوکل بھی لگا ہے نا دو سو ڈائیس روپے کی اس کی بوٹل ملتی ہے بوٹل کا سٹیکر کا لیور کا پوری فارمولیشن ڈال کے پوری بوٹل تیار ہوتے ہیں ایک بوٹل پر اتنا پروفٹ ہے منتھلی پروفٹ نکالیں تو بہ آسانی اس میں آپ پہ ہی کہہ سکتا ہے اگر آپ پروپر ورکنگ کرتے ہیں یہ زیادہ نہیں صرف تیس بوٹل سے بھی سیل کرتے ہیں تیس بوٹل بہت کا ملتب اس کا یہ پروفٹ ریشو ہے یہ جو سلفانک والا آپ نے پروٹل ڈالیا یہ تو نئی نئی چیز ہے یہ نئی چیز ہے پاکستان میں انٹڈیوز ہم نے کروئی ہے جتنی بڑی انڈسٹریز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ چیزیں یاد رکھیں کلر اور فلیور جو ہے نا فارمولیشن میں تو ہم لکھ دیتے کہ ایک گرام ہے پوائنٹ فائیو گرام ہے لیکن پوائنٹ فائیو سے بھی کم ڈالتی ہے اب اس کا پوائنٹ فائیو گرام ریٹ بلکل بھی نہیں ہونا ایک گرام کم از کم آپ کا اتنا کلر ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ چیزیں میں نے بتایا نا ویڈیو میں کلیر نہیں ہوتی لیکن آپ کو ایک آئی ڈیا آپ لائی بیٹھے ہیں تو ایک چیز کلیر ہو جائے کہ یہ آپ نے ایک چھوٹکی سے بھی کم ڈال لی ہے دیکھو پاس اتنا سا آپ نے کلر ڈال دینا پاس کتنا بہت ہے اس سے زیادہ نہیں ڈال لگا اب یہ کتنا گئی ہے آپ ایک ڈبی لگا لوگے آپ ہزار لٹر بھی بنا لوگے آپ کی ڈبی ختم نہیں ہوگی اسی طرح خوشبو کا بھی ہوتا ہے ہاں 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 گ بس اتنی بہت بس اس کی دوز منٹ اور مکسنگ کرنی ہے ایک چیز اور نوٹ کرنی ہے اس میں یہ دیکھیں کلر اوپر ضرور ہے لیکن نیچے ہم دیکھیں گے نا وائٹ کلر یہ شاید کلر نہیں آیا تو آپ نے پریشان نہیں ہوا کہ شاید کلر اور زیادہ ڈال دیں گے کلر زیادہ ڈالے گے تو زیادہ ڈالک نیچے آجے گی پھر اس طرح سے ٹرانسپرینٹ نہیں نظر آئے گا اب یہ ہے کہ ہمیں ضرور ہے لیکن یہ کلر ہنیچ سے ضرور جا رہا ہے جب یہ پروپر بیٹھ جائے گا ساری چیز کلر خود با خود آنا سٹارٹ ہو جائے گا چیز بھی بیسٹ بن جائے گا مکمل طور پر بیٹھ جائے گی نا بالکل سٹینڈرڈ یہ چیز بن جائے گا مدانی ہی ہیں جس طرح سے مکسنگ کو نہیں چاہیے ہوتی ہے لیکن ٹھیک سر بینے ان کو سلو آر پی ایم چاہیے ہوتا ہے یہ بس نارمل اس طرح ہم بھی مکسنگ کر رہے ہیں ان کو سلو مکسنگ چاہیے مکسنگ چاہیے ہوتا ہے اسلام علیکم جی کیا نام آپ کا علیہ السکر کہاں سے تشریف لائے ہیں چونگی مسد الحور یہ اپنے لکور ڈشواش کے ٹریننگ لیا ہے کیا کمنٹ سے کیا سیکھا جاپنے سیمپل میں اکرد بنا سکتا ہوں جی جی تو اتنا کارفننس ہے باقی اس کے لابا اور کس کس چیز کیا آپ نے یہاں پر ٹریننگ لیا ہے مارکٹنگ کا سیمینار اٹینڈ کیا کیا نئی چیزیں سیکھی آپ لیلے سنڈے کے میں نے بات سوپ کے لیے تھی زبردست آپ پچھلے سنڈے بھی آئے تھی اور اس سنڈے دوبارہ آئے ہیں زبردست میں جان آپ کہاں سے آئے ہیں بسم میرے مادرہ میں شیخ اپورا سے شیخ اپورا سے آپ بائی پروفیشن کیا کرتے ہیں میں کمپیوٹر شاپ پہ کام کرتے ہیں آج یہاں پہ آئے ہیں کیسے سلسلے میں آئے ہیں کیا نیا سیکھا کیا مذہب ایسی جو آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھی اور یہاں پہ آئے دیکھئے کیا اسے تھوڑا سمجھے بتائی یہاں پہ جب میں ہیں تو میں نے کافی دنی چیزیں سیکھیں ہیں جی جی میں سے کاروبار کے حوالے سے کاروبار کیسے شروع کیا جائے اور مارکٹنگ کیسے کی جائے اور ابھی آپ نے ہم اس کے لیے کہ کیسے ہم ڈش واش بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے اس سے پہلے کیا یہ چیزیں سیکھی تھے پہلے آپ نے کبھی نہیں سیکھی آپ سے کوئی فیس کی چارج کی گئی ہے کوئی فیس بھی چارج نہیں ہے لیکن بہت کچھ آپ نے سیکھا ہے یہاں پہ یہ اچھا بینیفیٹ ہے بزنس کے دنیا میں قدم رکھنے کے لیے اسلام علیکم جی علیکم السلام علیکم جی کیا نام آپ کے فاروق فاروق بھئی کہوں سے تشریف لائے ہیں سمنہ بات سے یہاں پہ آپ نے کیا نیا چیز سیکھے جو آپ کہتے ہیں یار ایک یونیک چیزہ اور میرے لیے فائدہ مند چیز ہے ڈش واش سکھا ہے میں نے آپ کیا آج سے پہلے آپ نے اس طرح سے لائیو کبھی بنتا دیکھا ہے زبردست کیا ارادہ ہے کوئی بزنس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم انگل جی کیسے ہیں آپ والیکم اسلام کہاں سے تشریف لائے ہیں میں جی الحمدللہ سرگودہ سے حاضر ہوا ہوں زبردست کس سلسلے میں آئے کیا 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 نیا سیکھا ہے بہت بڑی اچھی کاوش ہے ان کی پڑے لکے انپاد سب کو ایک ہنر سکھا رہے ہیں اور ان کی کاوش ہے کہ ہر آدھ بھی پاکستان میں کوئی انہوں کو ہنر سیکھ کر اپنا باعزت روزگار اور حلال روزگار کما سکے اور ہنر جو ہے ہنر جو ہے یہ ایک بہت عالی چیز ہے ہنر ہے تو نر ہے ہنر نہیں تو خر ہے بہت زبردست بہت عالی دیکھ سکتے ہیں اب اس ٹائم میں پروپر ٹریننگ ہو رہی ہے اور اب یہ لکوڈ ڈش واش کی ہم نے ٹریننگ کمپلیٹ کی ہے تو انشاءاللہ باقی ٹریننگ بھی آپ کے ساتھ وزٹ کرواتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پروپر اس کی مکسنگ ہو گئی ہے یہ چیز سٹینڈرڈ تیار ہو گئی ہے اب اس کو کچھ نہیں کرنا صرف اور صرف آپ نے رکھ دینا ہے تین سے چار گھنڈے کے لیے یہ خود بہ خود نیچے سے یہاں سے ٹرانسپیرنٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور کمپلیٹ آپ کے پروڈرکٹ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں جی تین سے چار گھنڈے کا ٹائم گزر چکا ہے یہ مکمل طور پر جاگز کے اندر بیٹھ گئی ہے اور یہ بہترین ٹرانسپیرنٹ چیز تیار ہے میں آپ کو اس کی ٹرانسپیرنسی بھی چیک کرواتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل شیشے جیسی چیز ہے اور بہت زیادہ ٹھیک بھی ہے جو لوگ کہتے ہیں شاہد ٹھیکنس کا ایشو ہے یا دیکھیں بلکل شہد جیسی چیز ہے آپ مزید جتنا مرضی آپ کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ویڈ بھی اس کا ہے کیونکہ ویڈ میں اس کا فیل کر سکتا ہوں آپ جب بنائیں گے تو آپ یقینا اس چیز کو چیک کر لیں گے بلک بہترین چیز تیار ہو گئی ہے